بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اور آنین کلاس اف نیو وکسفر پرامی سائنس اف لیول تھری یونٹ نمبر تھری اون پیج نمبر ففٹین اور یونٹ نمبر تھری ایز انسیکس اس میں ہم لوگ انسیکس کے بارے میں پڑھیں گے انسیکس کیا ہوتے ہیں انسیکس بسیکلی تمام حشرات ہیں جو ہمارے ادگرد موجود ہوتے ہیں اراؤنڈ یو اراؤنڈ یور ہاؤس اینڈ یور گارڈن there are hundreds of different kinds of انسیکس یعنی کہ آپ کے گھر کے ادگرد اور آپ کے باگ کے ادگرد بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے مطلب قسم کے ہمیں حشرات نظر آتے ہیں there are more than one million different kinds species of insects in the world یعنی کہ ہماری دنیا میں تقریباً ایک ملین سے زیادہ مختلف اقسام کے حشرات موجود ہیں یہاں پہ نیچے آپ کو ڈائیگرام میں different kinds دکھائی گئی ہیں جو ہمارے ادگرد پائی جاتی ہیں ہمارے کہیں آپ کو گارڈنز میں کہیں پارکز میں کبھی گھروں میں آپ کو یہ تمام انسیکس نظر آتے ہیں اب یہ پینک بلوک دیکھیں جس کے اندر اندر میں آپ کو کہا ہے do you remember کیا آپ کو یاد ہے the life cycle of an insect begins with an egg کسی بھی انسیکٹ کا کسی بھی ہشرات کا یہ کیرے مکورے کا جو زندگی کا دورانیا ہے life cycle ہے وہ ایک ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے which then hatches into a larva جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو انڈے سے نکلنے والے جو کیرے کا بچہ ہوتا ہے یعنی کہ انسیکٹ کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں larva یعنی کہ انسیکٹ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم larva کہتے ہیں as it grows bigger جیسے ہی یہ بڑا ہوتا ہے its exoskeleton cracks open اس کا جو exoskeleton ہے exoskeleton mean جو بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے اس میں درارے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں and the adult insect scrolls out اور جو جوان کی رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے باہر رنگ کر نکالاتا ہے here is a typical insect اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے ایک typical ایک عام سے انسیکٹ کی ڈائیگرام دکھائی ہے جس میں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک انسیکٹ بنا ہے اس کے انہوں نے کہا legs کے 3 parts ہیں one two and three legs کے اس کے 3 parts ہیں ایک head ہے اس کے پاس ایک thorax دو wings ہیں اور ایک اس کے پاس ہے abdomen چیک ہے اب نیچے پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہا insects get their names because their bodies are in sections انسیکٹ کو حشرات کو نام اس لیے دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو bodies ہوتے ہیں وہ parts میں ہوتی ہیں ایسے abdomen ہے wings ہے head thorax legs ہیں الگ سے تو ان کے الگ لگ حصے ہوتے ہیں all adults insects have 3 parts of their body ہم نے یہاں پہ پڑھے ان کے parts اب اس میں سب سے بہلے کون سے parts ہیں ہمارے پاس head thorax and abdomen نام دیتے ہیں کیونکہ یہ مختلف چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں these are used for smelling and feeling 2 یہ جو انٹینہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اسے سینسری اور گنز ہوتے ہیں جو کھے جو بھی اس کے ایدھ کی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے آنے والی smell اور feeling کو سگنلز کو کیچ کرتی ہیں اور اس کو فیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک یلو بلوک دیا گیا ہے جس کے اندر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپائیڈرز اینڈ سکورپینز یعنی کہ مکری اور بچو جو ہیں they are not insects یعنی کہ ان کو ہم لوگ انسیکٹس میں کاؤنٹ نہیں کرتے that is because اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ they have two parts to their bodies یعنی کہ ان کی بوڈی کے two parts ہوتے ہیں باقی انسیکٹس ہیں ہم نے پڑا ہے ان کے بوڈی کے three parts ہوتے ہیں they have eight legs and do not have antenna and wigs یعنی کہ سپائیڈرز اور سکورپینز کے بوڈی کے two parts ہوتے ہیں ان کی eight legs ہوتی ہیں تبکہ ہمیں پاس جو دوسرے انسیکٹس ہیں ہم نے ان کو سٹیڈی کیا ہے کہ اس کے اندر three pair of legs ہوتی ہیں and do not have antenna اور ان کے antennas اور wing نہیں ہوتے تو بچو آج کے لیکچر کے لیے ہم لوگوں نے ابھی یہاں تک سٹیڈی کیا ہے next lecture میں ہم لوگ انسیکٹس اور برڈز میں ڈیفرنس کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے friend اور enemy میں ڈیفرنس کرتے ہیں till then stay tuned don't forget to subscribe our youtube channel اللہ حافظ